دوستو میں حکیم فیصل آپ کا میرے یوٹیوب چینل تیموری دوہ خانہ میں بہت بہت سواگت ہے دوستو آج ہم بات کریں گے میٹوسین کیپسول کے بارے میں اور جانیں گے میٹوسین کیپسول کے فائدے اور نقصان کے بارے میں اور اس کی جڑی بوٹیوں کے بارے میں اور اس کے استعمال کا صحیح طریقہ جس سے زیادہ سے زیادہ لوگ فائدہ اٹھا سکیں اور اپنی بیماری کا خود علاج کر سکیں تو دوستو بینہ دیری کے شروع کرتے ہیں دوستو یہ ہمدرد کمپنی کے میٹوسین کیپسول ہیں میٹوسین کیپسول ہمدرد کمپنی کا کلاسیکل پروڈیکٹ ہے اس کو دوسری کمپنیاں نہیں بناتی دوستو بات کرتے ہیں اس کی قیمت کی اس کی قیمت ایک سو بیس روپیے ہے اور اس میں ساٹھ کیپسول ہیں دوستو بات کرتے ہیں اس کی جڑی بوٹیوں کی اس میں شنگ خاولی سالب مصری گوکھرو خرد جفت بلوت لود پتھانی موچرس تخم کونچ تال مکھانا کشتہ مرگانگ اور کشتہ کلائی ان سب بہترین اور چنندہ جڑی بوٹیوں کے استعمال سے میٹوسین کیپسول تیار کیا جاتا ہے دوستو بات کرتے ہیں میٹوسین کیپسول کے فائدے کی دوستو یہ مردانہ کمزوری کو دور کرتا ہے اور لنگ میں سختی پیدا کرتا ہے اور جن لوگوں نے ناسمجی میں اپنے ہاتھوں اپنی زندگی برباد کر لی ہے ماشٹر بیشن بہت زیادہ کیا ہے اور اپنے انمول ویریے کو اپنے ہاتھوں نالی میں بہا دیا ہے دوستو ایسے لوگ شگر پتن کے شکار ہو جاتے ہیں وائف کے پاس جاتے ہی ویریہ نکل جاتا ہے یا کسی خوبصورت لڑکی یا بلو فلم دیکھنے سے ہی ویریہ نکل جاتا ہے یا گل فرینڈ سے بات کرتے سے ہی ویریہ نکلنا شروع ہو جاتا ہے انڈے کی سفیدی جیسا پانی نکلنا شروع ہو جاتا ہے کمزوری آ جاتی ہے منی یا ویریہ نکلنے کے ساتھ ہی مذیبی نکلنی شروع ہو جاتی ہے ویریہ پانی کی طرح پتلا ہو جاتا ہے دوستو یہ کیپسول ویریہ کو گاڑا کرتے ہیں اور شگر پتن کی شکایت کو دور کرتے ہیں ایک یا دو جھٹکوں میں ہی گرنے والے لوگوں کے لیے میٹوسین کیپسول کا استعمال بہت ہی فائدہ مند ہے دوستو یہ کسی بھی طرح کا کوئی سائیڈ افیکٹ نہیں کرتا دوستو یہ لنگ میں سختی پیدا کرتا ہے اور جن لوگوں کا ہلکے سے خیال سے ہی یا پینٹ کی معمولی رگڑ سے ویریہ نکل جاتا ہے اور کسی دوائی سے بند نہیں ہوتا دوستو کسی بھی طرح کی دھات ہو یا رال کی طرح بہنے والا ویریہ ہو اس کے لگتار استعمال سے ٹھیک ہو جاتا ہے اور لنگ میں سختی آ جاتی ہے اور ویریہ گھاڑا ہو جاتا ہے اور ٹائمنگ بڑھ جاتی ہے دوستو جن لوگوں کا ایک بار سیکس کرنے کے بعد دوبارہ من نہیں کرتا سیکس کے نام سے ہی من بھر جاتا ہے پھر دل چاہنے کا نام نہیں لیتا دوبارہ اگر کوشش بھی کی جائے تو لنگ میں سختی نہیں آتی دوستو یہ کیپسول لنگ میں سختی پیدا کرنے کے ساتھ سیکس کا من بناتا ہے دل دماغ کی کمزوری کو دور کرتا ہے اور عام جسمانی کمزوری اس کے لگتار استعمال سے دور ہو جاتی ہے اور سیکس کی امنگ کو بڑھاتا ہے دوستو مردوں کے لیے بہت ہی خاص طوفہ ہے دوستو ایک بار اس کا ضرور استعمال کریں اور فائدہ اٹھائیں دوستو اب بات کرتے ہیں پرہیزگی کھٹائی چاول تلی ہوئی چیزوں کا پرہیز کریں دوستو اب جانتے ہیں اس کے استعمال کا طریقہ دو کیپسول صبح خالی پیٹ اور دو کیپسول رات کو سوتے ٹائم دودھ کے ساتھ استعمال کریں اور زیادہ جانکاری کے لیے آپ ہمیں کمنٹ بھی کر سکتے ہیں دوستو امید کرتا ہوں آپ کو میری ویڈیو پسند آئی ہوگی اگر ویڈیو پسند آئی ہے تو چینل کو سبسکرائب کریں ویڈیو کو لائک کریں شیئر کریں کمنٹ کریں تو دوستو ملتے ہیں پھر ایک ایسی نئی ویڈیو کے ساتھ تب تک کے لیے جائے ہند